اور بات کرتے ہیں پلواما اٹیک کے پلواما میں آتنکیوں کی خائرانہ حرکت کے بعد جس طریقے سے بھارت میں گصہ ہے اسے دیکھ کر پاکستان سہم گیا ہے اور سیما پر جاری طرح آپ کو دیکھتے ہوئے جو سنکیت مل رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان سچ میں سہم گیا ہے ڈر گیا ہے پلواما حملے کے بعد سہمہ پاک ایلو سی پر مچھی کھلولی کاروائے کی ڈر سے پریشان پاک پلواما آتنکی حملے کے بعد پاکستان سہم گیا ہے پاک ڈر گیا ہے پاک اس بشو پیش میں ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایلو سی پر مچھی کھلولی اس کی سنکیت دے رہی ہے دراصل پلواما حملے کے بعد پاکستان نے بھارت کے اور سے کسی ایکشن کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے نیانتران ریکہ کے بعد اس تھیت لانچ پیٹ سے اپنے آتنکیوں کو ہٹا کر سینہ کی کیمپس میں پہنچا دیا ہے دراصل پلواما میں آتنکیوں کی کائرانہ حرکت کے بعد پورا دیش غصے میں ہے اور ہر اور صرف اور صرف بدلے کی مانگ ہو رہی ہے ایسے میں جب سے پی ایم موڈی نے دوٹو دیش کے دشمنوں کو للکارا ہے تب سے پاکستان کے ماتھے پر چنتہ کی لکیریں بڑھ گئی ہیں پی ایم موڈی نے سی آر پی اپ حملے کے بعد کہا ہے کہ سینیبلوں کو جیشن محمد کی اس حرکت کا جواب دینے کے لیے پوری چھوٹ دی دی گئی ہے میں آتکی سنگٹھنوں کو اور ان کے سرپرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گلتی کر چکے ہیں بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی میں دیش کو بھروسہ دیتا ہوں کہ حملے کے پیچھے جو طاقتیں ہیں اس حملے کے پیچھ جو بھی گنے گار ہے انہیں ان کے کیے کی سجاں اوشح ملے گی خوبیہ ستروں کے مطابق پاکستان نے اس سال اپنے ونٹر پوشت کو خالی نہیں کرایا اس لیے مانا جا رہا ہے کہ میں آتنگفادی حملوں کے جواب میں کاروائی کی سمبھاونا مان رہا ہے ستروں کے مطابق کم سے کم پچاس سے ساٹھ ونٹر پوشت اس وقت تک خالی کرا لیے جاتے تھے فیلال وہاں پاکستانی سینک تینات ہے وحرال سرحد کے دونوں اور ٹینشن جاری ہے اور دیش میں جس طریقے سے پولواما حملے کے بعد لوگوں میں گصہ ہے اسے دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اکلے پل کیا ہونے والا ہے وحرال ستروں کے مطابق بھارت فیلال پریانتر رویخہ کے پار بنے آتنگیوں کے لانچ پیٹس پر اسٹرائک کرنے کا کوئی بھی لکش نہیں بنائی ہوئے ہیں بیرو ریپورٹ فرسٹ انڈیا